اسلام علیکم ویلکم تو آور چینل کندے کے اندر جب بھی چوڑ لگے تو آپ کو ٹھڑی ریپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جو سوجن پیدا کرنے کی پروسس ہے وہ کام رہے گا اور جو دل پیدا کرنے ملے مولیکولز ہیں وہ کٹھے نہیں ہوں گے ویلکم بیک کندہ ایک ایسا جوڑ ہے جو ہر ڈیریکشن کے اندر فریلی موو کر سکتا ہے اس لئے اس کے اندر جو لگے ہوئے پٹھے لیگامنٹ سٹینٹن اور جو پانی کی تھیلیاں ہیں جو کہ کندے کو رگڑ سے پجاتی ہیں اس میں کسی نہ کسی وجہ سے جو داگی ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یہ چوڑ لگنے کی وجہ سے اس میں انفلیمیشن ہو سکتی ہے جیسا کہ کھیل کے دان میں گرکٹ کھیلتے ہوئے اگر آپ باہر کو تھرو کریں یا بولنگ کر رہے ہیں تو کندے میں جڑکا لگنے کی وجہ سے اس کے جو نرم داگی ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ شرف سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کریں تو بازو کی اوپر اور باہر کی طرف چانک مومنٹ کی وجہ سے کندے میں درد نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اسی طرح رات کو سوتے وقت اگر کروٹ لیتے ہوئے کندہ آپ کے نیچے آ جائیں تو اس سے بھی کندے کے جوڑ کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کنیشنز کے علاوہ ہماری دیلی ایکٹیوٹیز کے اندر اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری کندے کے اندر درد نکل سکتا ہے آج ہم صرف تین ایکٹیوٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کے کندے کی درد کو نہ صرف ختم کریں گی بلکہ یہ رینج او موشنم کو بھی بڑھانے میں مدد دیتی ہیں سب سے پہلا کام میں آپ نے کرنا ہے جس کندے میں آپ کو مسئلہ ہے اس طرف حالی آپ مٹھی کو بند کریں اور ہاتھ پر رکھتے ہوئے نیچے کی طرف پریشر سے زور لگانے کی کوشش کریں پانچ سیکنڈ تک آپ نیچے زور لگا کے رکھیں اور اس کے بعد ڈیلا چھوڑ دیں اس طرح آپ کو خیار رہے کہ جو سارا زور ہے وہ آپ کے کندے سے آنا چاہیے اور اسی طرح مٹھی بناتے ہوئے آپ مٹھی کو اندر کی طرف دبائیں گے پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے مٹھی کو اندر دبا کے رکھیں اور اس کے بعد ڈیلا چھوڑ دیں گے اس طرح خیار رہے کہ جو سارا وزن زور ہے وہ آپ کے کندے سے آ رہا ہو اور اوپر کی طرف بھی ایسے ہی زور لگائیں گے اس کے بعد جو آپ کچھا کام کرنا ہے اپنے بازو کو کمر کے پیچھے لاتے ہوئے یہ افیکٹیڈ سائیڈ ہے اس افیکٹیڈ موکی کو بند کریں گے اور اسی طرح نیچے کی طرف زور لگائیں گے آپ کا جو زور ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا جبکہ دوسرے ہاں کی مدد سے آپ اس کو روک ہی رکھیں گے پانچ سیکنڈ کے لیے زور لگائیں اور اس کے بعد ڈیلہ چھوڑ دیں یہ تینوں طرح کی ایکسسائزز آپ کے کندے کے اندر جو درد اور انفلمیشن پیدا ہونے والے مالیکیولز ہیں اس کو بلڈ فلو کے تھو وہاں سے واش آؤٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو رینج ہے اس کو بھی ایمپروف کرے گی تینکس پر وچھیں